ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہے کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی شئے ہے اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سننیجے پہلے ترجمہ سورہ تغابل میں فرمایا مَا صَحَبَ بِمْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِعْزْدِ اللَّهِ دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آسکتی نہیں آتی بگر اللہ کے اسے سے وَمَا يُعْمِ بِاللَّهِ اور جو شد اللہ پر ایمان رکھتا ہو يَحْدِ قَلْبَةٍ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے وہ راضی بردائے رب ہو جاتا ہے اس میں شکوہ نہیں رہتا اس میں شکایت نہیں ہوتی اس میں تلخی نہیں ہوتی کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا نہیں ہونا چاہے نہیں یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی برو کشید سے پیچا کے ہستبود مرا چے اگدہا کے مقام رضا کشود مرا یہ پیچ کھانا جو ہے پیچا کے ہستبود اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے اقدے میرے حل ہوگا اس مقام رضا سے چے اگدہا کے مقام رضا کشود مرا میرے تو بہت سے اپنے اس سے حل ہو گئے ہیں اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کی جائے پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے باپرات آزمائش میرا بندہ اس پر سبر کرتا ہے یا نہیں یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ تو ایسا ہے اللہ نے تو انبر کبھی کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے اللہ تو ظالم مآس اللہ مآس اللہ مآس اللہ کہی ایسا تو نہیں میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری مجھ سے یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی یہ سبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس سبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں یہ مضامین علیدہ علیدہ دروس کے در آتے رہے ہیں لیکن آج یہ ایک نئے عنوان کے تحجمہ ہو کر آ رہے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے پانچوی کا امتحان پاس کر لیا نا تو چھٹی میں جائیں گے اب چھٹی کا امتحان پاس کریں گے تو ساتھوی میں جائیں گے ساتھوی کا پاس کریں گے تو آٹھوی میں درجہ بدرجہ انسان کی دینی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش میں جتنا اس میں سبر ہوگا جتنا اس میں تسلیم اور رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا بڑے سے بڑا آئے گا مشکل سے مشکل تر آئے گا ایک وقت میں امی کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا ایک وقت میں ہو سکتا پی ایش بی کے لیے تھیسز آپ لکھیں پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹل ہی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کریں جرہ کریں آپ سے وہ بھی کرنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر پرائیمری ہی میں فیل ہوگا تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ امی کا یا پی ایش ڈی کا تھیسز بھی لکھیں اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِّنْهُ بَلَانْ حَسَنَا اصل میں ابلا کہتے ہیں بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہلِ ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اصنمائی طور پر بلاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہلِ ایمان پر اس طرح کی ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی سزا کیا ہے جھیل لیے آپ نے بہار آگیا ٹانگ ٹوٹ گئی چلیے تین مہینہ آپ بستر پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم ہو لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے اصفت یاد نہیں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات ملد ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے درم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا مل نکلے اس کے آگے پٹختا بھی ہے اس کو تاکہ وہ مل اچھی طرح شٹ جائے اس سے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے مل شٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودہ ہے بڑے نفع کا سودہ ہے بڑے نفع کا سودہ ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی